اسلام کو ناظرین پروگرام ویجن بھائی راجہ عاطف زفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلے لے کر محل پر ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے یہ جناب آج کل اسلامباد کی صورتحال ہے کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں جناب بڑی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے موجودہ حکومت جب سے آئی ہے تب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سیاست جو ہے وہ اہم ترین موڑ پر ہے مزیراعظم صاحب جناب وہ اپنے رکینیں سیملی اور اپنے تعدیوں کے منتیں ترلے کر رہے ہیں ساتھ ہی چلاکیاں بھی لگا رہے ہیں وہ کیا چلاکیاں لگا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر جناب یہ خوشید صاحب صاحب والا ہوگی کو فرمولہ گردش کر رہا ہے کوش عباد شیف صاحب بھی کچھ کرتے پھر رہے ہیں بیس طریق کے بعد کیا انہیں جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے بیس سے پہلے پہلے اس پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی پہلے ایک آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کے پروگرام آپ لوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے پروگرام کا بقیتہ غاز کرتے جی پاکستان میں سیاست جو ہے آج کل بھئی گرمہ گرمی شل رہی ہے بالکل ایک غیر جقینی کی اسی کیفیت ہے حکومت کی اگر ہم دیانت تاری سے اجازہ لیں تو عملی طور پر وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی اس وقت ایک اقلیت کے وزیراعظم ہے اور اقلیت کے وزیراعظم کیسے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ان دو تین دنوں میں جو بھی اپنی ایکٹیوٹی کرنے کیوشش کی اپنے پارٹی کے ارکین اسیملی اور اپنے تعدیوں کو جب اسیملی میں آنے کہا گیا وہ وہاں پر نہیں آیا پوزیشن کیا تو ان کو شکست ہو گئی ان کو کھانے پہ بلا لیا وہ جو عزیراعظم چاہی نہیں پوچھا تھا وہ کھانے دینے پہ آ گیا تو ادھر بھی وہ نہیں آیا تو معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب اور پھر جو وہاں پر عزیراعظم صاحب نے کہا وہ بڑی زبردست باتیں کی انہوں نے جناب اپنے پرائم میسٹر ہاؤس کے سبزہ زار میں اپنے تعدیوں کو اور اپنے ارکین اسیملی کو بلایا اور بقیدہ ان کی جسے کہتے ہیں نا منتے ترلی کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو بل ووڈ دینا ہے نا جی یہ الیکشن اصلاحات کے لیے یہ آپ نے جہاد سمجھ کے کرنا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ عزیراعظم صاحب کی مرضی کے مطابق ووڈ دینا جہاد کے زمرے میں کیسے آ جاتا ہے بھر خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی کہنے کے ماستر ہیں کچھ بھی کہہ دیا کرتے ہیں یہ بھی جو کچھ انہوں نے کہا اس کو تھوڑے کو بہت سمجھا جائے بہرحال ستمز ریفیجی ہوئی کہ تعدیوں نے کھانا بھی کھایا اپنے ارکین اسیملی بھی کوئی آئے کوئی نہیں آئے کھانا بھی کھایا بار نکل کے پھر انہوں نے بھی باتیں کہ نہیں جناب ہم تو ایسے ای وی ام کے لیے ووٹ نہیں کر سیتے ہیں میں تو پتہ نہیں ای وی ام ہے کیا اب خان صاحب کی آتے ہوئی خراب وہ جو پچھلے وقتوں کی آتے تھیں کہ وہ جو مو سے نکال دیتے تھے وہ بات پوری اٹھا جاتی تھی اور اتحادیوں کو حکم حاکم ہوتا تھا حکم حاکم مر کے محجات کی جناب سومن بکمن جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کرتے ہیں خان صاحب جس طرح چاہتے تھے وہ ساکھ کرتے تھے تو سو وہ اب وہ دن تو گئے نا جب وہ خلیل خان فاختہ آیا کرتے تھے تو وہ اب حکومت نے جناب جوائن سیشن بلے چالیس بلز منظور کرانا چاہتے تھے اتنے مختصر وقت میں لیکن ان کی جو جوائن سیشن میں بندیری پورے ہوئے تو پھر وہ وہ جو بڑے سنا تھا ہم نے کہ بڑی کفعال نکال کے گیارہ 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 کی تاریخ رکھی کی تھی تو گینسل کروا دیا گیا اب جناب اس کے دوران بھی ایک بڑی مزدار خبر سامنے آئی کہ عزیزیزم صاحب نے جناب اس دوران بڑی چلاکیاں لگانے کی کوشش کی ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ مبینہ طور پر جیسا کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی جلاس ہوتا تھا تو ٹیلی فون آ جاتا تھا کہیں سے رکھی نے اسیمبلی کو ہاں بھئی جا کے اپنے پیش ادھر جانا ہے اور جو کہا ہے وہ کرنا ہے تو وہ جناب سارے کتار اندر کتار آ جائے گرتے تھے اور وہ جہاں چاہتے تھے وہ ان کے ووٹ ہو جاتا تھا تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پتہ یہ چلا ہے جو کہ اندر کی خبر ہے کہ اب وہ جہاں سے فون آتا تھا وہاں سے فون نہیں آ رہا تو پھر خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے بڑی چلاکی لے گئی خان صاحب نے چلاکی لے گئی کہ وہ جو دوسری جو سیول ادارے ہیں نا انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے فون کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو پہلے آتا تھا تو وہ برحال وہ اصلی فون تو اصلی ہوتا ہے اور نقلی نقلی ہوتا ہے بھر خان صاحب کی یہ چلاکی ان کے کام نہیں آئی اور معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اگر اس وقت ہم عملی طور پر بات کریں تو بلا شبہ خان صاحب ایک اقلی تھی وزیراعظم ہے ان کو اس وقت پارلیمنٹ کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی اس وقت اور کوئی صدر پاکستان ہوتا کوئی نیوٹرل آدمی ہوتا یا کم از کم وہ ہمارے ڈینٹسٹ جو ہیں صدر والیاں اور بڑی مشاعرے وغیرہ سنتے ہیں وانے صدر میں عارف علمی صاحب اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تھا حضی اعظم صاحب کوئی اس موقع پہ کیا تھا کہ یہ آپ اعتماد کا ہوت لیں اور خان صاحب بالکل لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے بہرحال اب سننے میں آرہا اسلامباد میں کہ خوشید شاہ فرمولا جو ہے وہ کوئی کر کر ہوتا وہ نظر آرہا اور جو شباز شیف صاحب کی جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو مذاکرات کی صلاحیتیں ہیں وہ کچھ سے زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں مہولات کو سیٹل ہوتے وہ نظر آرہے ہیں لیکن یہ جو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب اگر تو انیس طریق سے پہلے پہلے خان صاحب نے جیسا کہ ان سے کوئی بھی شخص سے تو کوئی یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی انیکسپیکٹڈ کام کر سکتے ہیں ساملیاں تو ہو سکتے ہیں کسی کو ریموو کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل جو اس وقت تو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہی قریب رہ گئے ہیں اب تقریبا تو وہ جس طرح کی ریٹویٹ کرتے ہیں پھر رہے ہیں اسے تو لگتا ہے یہ وہ انیس طریق سے پہلے کوئی بھی ایسی آہ انڈر دی انورٹیڈ کامز حرکت کر سکتے ہیں اور لیکن بھرحال انہوں نے وہ حرکت نہ کی یہ اور بیس طریق آ گئی تو پھر پہ میں سورج گرین لگے تھے پہ میں چاند گرین لگے تو جو مرضی ہو گیا اور لگتا ہے کہ اس کے بعد والے معاملات جو ہیں وہ پھر خان سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے نکل تو خر پہلے بھی سکتے ہیں بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن برحال اب بیس طریق جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کل میں آپ کو ایک بڑی خبر دوں گا اور وہ بہت زبردست خبر ہوگی آپ کو بہت مزا آئے گا سن کے اور آہ انتظار کیجئے گا کل والے بھلاک کا آج کے پوگام اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ